اسلام علیکم اللہ کیوں کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو آج کا ولوگ میں نے شروع کیا ہے جہاں سے میں نے پچھلا ولوگ ختم کیا تھا فنش کیا تھا وہی سے میں نے سٹارٹ کیا ہے دوسرا ولوگ میں نے جیسے کہ آپ کو دکھایا تھا میں نے خانہ وغیرہ بنانے کے بعد میں نے مسٹیھن رکھی ہوئی تھی سلائے مشین تو مجھے سینہ تھا ایک سوٹ جو کی میں نے کٹ کر کے رکھا تھا وہ میں نے شیئر نہیں کیا ہے آپ کے ساتھ میں نے جب مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا تھا تو میں نے بیچ میں اس کو کٹ کر کے رکھ لیا تھا اور میں نے سلائے کر دی ہے سٹارٹ اور ایک سلوار پہلے ہی سی لی ہے اگر ویڈیو کے سٹارڈنگ میں آپ دیکھیں گے تو میں نے شلوار کو سلنے کے بعد اس کو پولڈ کر کے رات تھا میں نے ویڈیو کے شروع میں ابھی میں اس کی سلیوز تیار کرنے لگی ہوں سلیوز میں مجھے لگانا تھا بورڈر جو کی میں نے سیم جو پچھلی بار آپ کے ساتھ سوٹ شیئر کیا تھا اس کے نیچے بورڈر تھا یہاں دامن پہ وہاں سے میں نے کٹ کیا تھا بورڈر نکالا تھا اس بورڈر کو میں لگانے لگی ہوں سلیوز پر سب سے پہلے میں نے سلیوز ریڈی کر کے ایک سائٹ پر رکھ لی ہیں اس کے بعد میں لائننگ کے نیچے سے دامن موڑنے لگی ہوں لائننگ کو فولڈ کر رہی ہوں میں مشین سے اس کے بعد میں میں اس کو اچھے سے سیٹ کر رہی ہوں گلہ اس کا بنا ہوا تھا اب میں نے لیے ایک ترپائی کی سوئیں جس میں میں نے تھریٹ ڈالا ہے کافی لمبا سا اور میں نے چاہز رفت اس کے کچھی سلائی لگا دی ہے اسی طرح میں نے بیک سائٹ لے لیا ہے فرنٹ میرا ہو گیا ہے ریڈی کچھی سلائی لگا دی ہے میں نے اس میں اب اس کے بعد میں میں نے بیک سائٹ لیا ہے اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہے اب میں بیک سائٹ کے چاروں طرف بھی اچھے سے کچھی سلائی لگا لوں گی اور یہ سلائی ہاتھ سے ہی لگانی ہوتی ہے ہاتھ والی سون سے اور کافی اچھے سے کپڑے کو سیٹ کرنا ہوتا ہے تب ہی سوٹ میں اچھی سی فینکشنگ آ جاتی ہے سلتے ٹائم اس لئے ابھی یہاں پر اس کو اچھے طرح سے سیٹ کر کے اور کچھی سلائی مجھے لگانی تھی جو کی بیک سائٹ والا جو پارٹ تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا کچھی سلائی کے لیے تو میں نے سلیوز میں میں نے انر نہیں لگایا تھا لائننگ کا کپڑا میں نے نہیں لگایا تھا سلیوز میں انہیں میں نے ایسے ہی رہنے دیا تھا اس کے بعد کچھی سلائی کا میرا ورک ہو گیا ہے کمپلیٹ میں نے میں نے بیک سائٹ والا گلا پیشٹرین پر بنا لیا تھا اس کو میں نے اچھے سے پریس سے چپکا لیا تھا سٹک کر لیا تھا پریس سے اور اس کے بعد میں میں نے سپر چھوڑا طرف سلائی لگائی تھی اور بیک سائٹ والا گلا میں نے ریڈی کر لیا تھا جیسے کی میں نے بھی بتایا فرنٹ کا گلا بنا ہوا تھا اس میں تو مجھے صرف بیک سائٹ کا ہی گلا مجھے بنانا تھا جو کی اور موسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے دونوں سائٹ کے گلے ریڈی ہو گئے ہیں اس کے بعد میں میں نے سلیوز لی ہیں ان کو میں جوائنٹ کروں گی سوٹ کے ساتھ ان کو ٹیچ کر دیا ہے میں نے مجھے اپنے سوٹ خود سینہ زیادہ پسند ہے مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں اپنے ہی خود سے سلے ہوئے سوٹ یا پھر میری سٹر وغیرہ میرے لیے جب سٹرچ کرتی ہیں میرے سوٹ تو مجھے ان کے بھی سلے ہوئے کافی پسند آتے ہیں سوٹ کافی اچھے سوٹ سلتی ہیں وہ بھی یہ تین سوٹ میں نے اید سے پہلے سلنے کے لیے نکالے ہوئے تھے جو کی جنہیں اب میرے کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں یہ اور ایک سوٹ کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہے ایک سوٹ اور میں نے کوٹن کا سیا تھا کوٹن کے سوٹ کے اکورڈنگ یہ لائننگ والے سوٹ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ایکسٹرا کیونکہ اس کا انر وغیرہ سیٹ کرنا ہوتا ہے لائننگ کو اچھے سے پہلے ایک اچھی سلائی دینی ہوتی ہے اور یہ میرا پہلے والا سوٹ ہے جو میں نے اید پہ سیا تھا جو گھر سے آیا تھا اس سے تھوڑا میں نے یہ سوٹ اپنا لونگ رکھا ہے جو میں سیل رہی ہوں اس کی لیندھ تھوڑی میں نے زیادہ کری ہے اور یہ میں لے تھی اپنے سوٹ کی فیٹنگ اور اس کے بعد میں اب میں فیٹنگ لگانے لگی ہوں سوٹ کی سلوار میں نے سیکر رکھ دیتی اسے میں نے ایک دن پہلے ہی سیل لیا تھا اور اس کے بعد میں سیلنے لگی تھی سوٹ اور اس کے دوپٹے پر بھی مجھے فور سائیڈ میں وہ لگانی تھی لے س اور کافی اچھی لے س تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بعد میں دکھاؤں گی آپ کو پورا سوٹ جب سٹیچ ہو گیا ہے تب میں آپ کو ایک بار دکھاؤں گی تھوڑا سا کلیپ بٹ میں نے لگاتے ٹائم شیئر نہیں کی ہے کیونکہ میں نے دوپٹے پر لگائی تھی نیکس ڈے میں لے س جو میں نے لگائی تھی اس سے دوپٹے کا لک کافی اچھا آگیا تھا کافی پیارا دوپٹہ لگ رہا تھا اس سے کیونکہ سوٹ پر ورک تھا اور دوپٹہ بلکل پلین تھا کوئی امرویڈی نہیں تھی دوپٹے پر بلکل بلکل ہی پلین دوپٹہ تھا اس کا اور میں نے سٹونس وغیرہ بھی لگائے تھے دوپٹے کے اوپر سٹک کیے تھے میں نے پیبرک بلو سے کافی سارے سٹونس میں نے لگائے تھے اور چاروں طرف سے میں نے لے س لگا دی تھی پور سائیڈ میں تو کافی اچھا دوپٹے کا گیٹا پا گیا تھا اور یہ میرا سوٹ آلماسٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ اس کے بعد میں مجھے نیچے سلائی لگانی تھی دامن پہ اس کو بھی میں ہاتھ سے سلائی لگا رہی ہوں کچھی وادی اور اچھے سے میں نے کپڑے کو سیٹ کر لیا ہے اور فرنٹ سائیڈ میں میں نے سلائی لگا لی ہے اور اسی کے اکورڈنگ میں بیک سائیڈ پہ بھی سلائی لگا رہی ہوں اور سائیڈ دونوں سائیڈ جو ہیں اس کی چاک وغیرہ جو ہیں میں مشین سے ہی سلائی لگاؤں گی باقی کی یہاں پہ سٹونس وغیرہ تھے اور سے ہی یہاں پر سلائی لگائی ہے کچھی وادی اور یہ سوٹ میرا اولموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف اس کے چاک موڑنے باقی ہیں چاک کھول کرنے ہیں اور یہ سوٹ ہے کمپلیٹ میرا اور جس کو بھی کپڑے خود سٹچ کرنے آتے ہیں ان کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ انہیں اپنے ہی سلے ہوئے کپڑے پسند آتے ہیں جلدی سے کسی اور کے سٹچ کی ہوئے کپڑے ان کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں نہیں پسند آتے ہیں پٹنگ وغیرہ سمجھ میں نہیں آتی ہے یہی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی میری سسٹرز کے علاوہ مجھے کسی اور کے سٹچ کی ہوئے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں پسند تو اس لیے میں خود ہی ٹائم نکال کر سٹچ کر لیتی ہوں اپنے کپڑے ٹائم تھوڑا مشکل سے نکل پاتا ہے بڑ میں خود ہی سٹچ کرتی ہوں پھر بھی اگر میری سسٹر کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ مجھے سٹچ کر کے دے دیتی ہیں میں بہت کم ہی ہوتا ہے کہ میں کپڑے سیلتی ہوں ابھی اتلاحال وہ تھوڑا بیزی تھو تو اس لیے میں نے خود ہی سٹچ کر لیے کپڑے ورنہ سوٹ میں ایمبروئیڈی تھی ورک تھا اس لیے مشین سے سلائی نہیں لگ پا رہی تھی تو اس لیے میں نے ہاتھ کی سوئی سے ہی فولڈ کیے تے چاک اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پانچے برائے تھے مہوری کے ڈیزائن اس طرح سے بنایا تھا میں نے اور یہ میرا سوٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ اور یہ کچھ سٹونز میں نے سلیوز پر بھی سٹک کیے تھے جس سے کافی اچھی لگ رہی تھی سلیوز یہ دیکھیں اور یہ سوٹ ہو گیا تھا میرا ریڈی اور یہ تھی لیس جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی تھی اور یہ کافی پیاری لگ رہی تھی تھوڑا سا لیس کا پیس بج گیا تھا تو وہ میں نے یہاں پر لگا دیا تھا نیچے دامن پہ اور یہ بھی کافی پیارا لگ رہا تھا یہ دیکھیں سوٹ میرا کمپٹیٹ ہو گیا تھا اور اس کا کلر بھی کافی کنس رکھ لگ رہا تھا اور کافی پیاری لگ دی تھی اور دوپٹے پہ بھی میں نے تھوڑے سٹون سٹک کیے تھے یہ دیکھیں جس طرح سے میں سلیوز پر سٹک کیے ہیں دوپٹے پر کھیں کھیں سٹک کر دی تھے اس کے بعد لیس لگا دی تھی پورے دوپٹے پہ سائیڈ میں اور دیکھیں کافی خوبصورت یہ لیس کا ڈیزائن لگ رہا تھا اور کافی اٹریکٹیو یہ لگ رہی تھی اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا جس میں دوپٹہ بلکل سیمپل تھا کوئی ایمبروئیڈی نہیں تھی دوپٹے پہ بٹ اس کا look بہت زیادہ انہینس ہو گیا تھا بہت زیادہ پیارا دوپٹہ لگ رہا تھا یہ دیکھیں اور سیلور کلر کا سوٹ پہ ورک تھا تو اسی کلر کا میں لیس لیا تھا کافی شاندار لیس سوٹ کھانا بنانے لگ گئی ہوں میں لیے تھے لوکی جو کی بہت زیادہ سوفٹ والے لوکی تھے اور اکدم فریش تھے تو میں نے یہ زیادہ مانگوا لیے تھے اس کے بعد میں کدو کس کرنے لگی تھی لوکی کو آج مجھے بنانے تھے لوکی کے کوفتے کی سبزی جو اچھے سے اور یہ اتنی سی کافی تھوڑی سی نکلی تھی اور اس کے بعد میں 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 بیسن ایڈ کیا تھا تھوڑا سا میں لالمچ پاوڈر نمک ایڈ کیا تھا اور جس کڑھائی میں مجھے سبزی بنانی تھی اسی کڑھائی میں پانی رکھ دیا تھا اور بوائل کرنے کے نا اور اس کے بعد میں کوفتے اس میں ڈالنے لگی ہوں اچھے سے اور یہ میں نے کوفتو کو دھگ دیا ہے اس ٹیم میں کم سے کم 5 سے 6 منٹ کے لیے پکایا ہے میں نے گیس کی فلم کو میں نے ہائی رکھا تھا اس کے بعد میں میں تھوڑا سا پاس منٹ کے لیے میں ایسی ہی سٹیم پہ چھوڑا تھا انہیں اس کے بعد میں میں نے نکال لیا تھا ایک ٹری میں اور انہیں مجھے اچھے سے تھنڈا کرنا ہے دب تک یہ پوری طرح سے تھنڈے نہیں ہو جائیں گے میں انہیں ان کی سبزی نہیں بناؤ ہوں گے اور یہ جو پانی تھا کڑھائی میں جو میں پانی ڈالا تھا اس کو میں یوز کروں گی اس سبزی میں جو بھی مجھے وارٹ کرنا ہوگا وہ میں اس کو ڈالوں گی شورو کے لیے اس ہی وارٹ کو میں ایڈ کروں گی اور اب میں نے ایک سائیڈ پر زیرہ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے لیسن ادھرک کا پیسٹ لیسن ادھرک اور پیاس کا پیسٹ میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں میں باکی سارے مسالے جیسی میں ڈالتی ہوں ہلی میرش دھنیا پاوڈر اور نمک میں ایڈ کر دیا ہے کوئی بھی ایک مسالہ میں ایڈ سبزی کا تو میں تھوڑا سا کشمیری لارمیس پاوڈر لاشٹ میں تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور اچھے سی مینے مسالے کو بھونا ہے تو آپ چاہیں تو ان افتوں کو تھوڑا سا شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں جو کی میں تھوڑے سے اویل میں ہی فرائی کر رہی ہوں ڈیپ ٹرائن کو نہیں کر نا ہے سبزی میں اتنا سارا تیل ہوتا ہے اس کے بعد میں ہلکے سے ہمیں فرائی کرنے ہے لائٹ گولڈن تھا اس کا کلر آجانا چاہیئے اس کے بعد میں ایک دوسری ٹرے میں نکال لوں گی اور آدھے کوفتے میرے ہو گئے گچھتے فرائی اس کے بعد میں آدھے جو گچھتے میں ڈال دیا تھا سب کوفتوں کو فرائی کرنے کے بعد مجھے یہ ایڈ کرنے سبزی میں جو کی مسالہ بھون رہا تھا ایک سائیڈ پر میں نے مسالہ بھون نے کے لیے چڑھا یا ہوا تھا تو مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکاتا بھون ریڈی ہو چکاتا اور میں نے لو فلیم کر دیا تھا گیس کا تاک مسالہ اچھے سے بھون جائے اور یہ جو میں نے پانی بھون کیا ہوا ایک سائیڈ پر رکھا تھا وہ ہی میں نے سبزی میں ایڈ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو میں پانی میں سبزی میں ایکسٹر لگ سو پکانے کی اور بوئل لینے کی ضرورت نہیں ہے ہلکا سا گرم کروں گی اچھے سے اور اس کے با میں سارے کوفتے اس میں ڈال دوں گی آپ اپنے اقوارڈنگ پانی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے اقوارڈنگ پانی اس میں ڈال پانی پانی پکا ہوا تھا اور ہلکا سا نے بس گرم کیا ہے اس پانی کو اور اس میں کوفتے میں ایڈ کر دی ہیں اور اب دو سے تین منٹ کے لیے میں لو فلیم پر اس پکا لوں گی لیڈ کو بند کر لیا تھا میں نے اور یہ دیکھیں تھوڑا ایکسٹر پانی رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ کوفتے تھوڑا سا سوک کرتے ہیں موسٹر کو پانی کو ایبزوب کرتے ہیں تو اس لیے تھوڑا میں ایکسٹرا پانی رکھا تھا باقی کوفتے نے ایبزوب کر لیا تھا اور یہ تھا فائنل لک کوفتے کا اس کے بعد میں خانہ وغیرہ ہمارا ہو گیا تھا اور رات کا ٹائم ہو رات تھا اپنے husband اور بیٹے کے لیے میں نے بنایا تھا روح آفزا دودھ والا جو کی ان کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اگر آج کے میرا ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ